جب ٹوٹ جائے تو کھبرانا نہیں پھر رو دینا پھر رو دینا پھر رو دینا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے ماں تنگ نہیں پڑتی کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے اللہ تنگ نہیں پڑتا تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سنو بڑے زمانے بعد یاد آیا قارون قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تحمت لگا دی تھی تو اللہ نے اس کو زمین میں تسائے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا موسیٰ تجھے اختیار ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک پخنوں تک اندر گیا تو کہنے کا موسیٰ مجھے ماف کر دے تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے مافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ کمر تک اندر چلا گیا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سینے تک چلا گیا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سارا اندر چلا گیا قارون قارون اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَ فَبَغَا عَلَيْهِمْ یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر لیتا قارون ارے بھئی قارون اور تم تو محمد و مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر لیتا تینوں میں آپ پہ راضی کر لما انہوں میں چھڑ دے منائے پرس میری منت ہی نہ کیتا تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے تو توبہ کی تو سارے بھائیو نے نیت کر لینا ٹوٹ جائے پھر کر لینا ٹوٹ جائے پھر کر لینا انسان جو ہے بشر جو ہے ہو جاتا ہے گناہ جب معصوبہ ہوگے تو میرے رب کو غفور و رحیم پاؤگے مہربان پاؤگے کرم نواز پاؤگے شرموں والا پاؤگے حیاء والا پاؤگے اس کے دربار میں ناومیدی حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے ناومید ہوئے بیٹھے ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی تو چار نوجوان آئے کہنے کے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور ان کی عمر تھی کوئی پچیس تیس سال کے درمی زندگی میں دو روزے رکھے تھے زندگی میں دو روزے اور شراب پی کے افطار کیے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے تو لہٰذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں یہ ہمارا ذہن تھا ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے تمہارے بیان کی کیسر لگایا تھا اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا وہ کہنے کے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا ہے پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان قریب گزرا تھا سارے روزے رکھ ہیں ساری ترابی پڑھی ہیں اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد اور عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے اس کو پانی لگاؤ اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ اپنے ارادے لکھاؤ جو بے تیار ہوں وہ کھڑے ہوگے اپنے نام پیش فرمائے ماشاءاللہ علاقے کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اب کب ہے اجتماع 23-24 کو ویمیلن پاک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی آپ سارے بھائی شرکت فرمانے کا ارادہ فرمائیں 23-24 تاریخ کو ویمیلن پاک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے اس میں آپ بھائی شرکت کا ارادہ فرمائیں چند باتیں دعا سے پہلے آپ سے ارز کرنی ہے ماشاءاللہ آپ بہت بڑا مجمع آئے اکثر نوجوان ہیں دین دو باتوں کا مجموعہ ہے ایک عبادت اور ایک اخلاق عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے دین کی ابتداء فانڈیشن بنیاد وہ کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور دین کی انتہا چھت جان جا کے چھت پڑتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے دین کی تکمیل عبادت سے نہیں اخلاق سے ہے اور دین کی ابتداء میں عبادت ہے عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں شروع میں فرض کی پھر ان کو پانچ پانچ کر کے گھٹایا اور ارش پر بلا کر پچاس نمازیں عطا فرمائیں دینی پانچ تھی دی پچاس صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا تو اللہ نے اس کو گھٹا کے پانچ کر دی جب پانچ ہو گئیں اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دیں جب وہ پانچ رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے پانچ میرے لیے پچاس کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں دس نمازوں کا سواب لکھوں گا تو ہم پڑھنے کو پانچ پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ پچاس ہیں تو جتنا آپ بہت بڑا مجمع ہے مسطور آدمی ہیں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے نماز نہ چھوٹ اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے اپنی آپ جاب پر ہیں کام پر ہیں جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑ اب اللہ نے اتنی فضاء ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے عدل قائم کیا ہوا ہے ظلم نہیں ہے آپ امن میں ہو امن کے ملک میں ہو انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیئے ہیں آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو ان کی خیرخواہی چاہو اور اپنا کام صحیح کرو اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی مسجد قریب ہے تو مسجد کی دور لگا مسجد دور ہے تو ایک مسلس اپنے دفتر میں رکھو اپنے کام کی جگہ پر رکھو اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو اور اگر آپ اکیلے ہو تو ازان دو تکبیر کہو پھر نماز پڑھو تو آس پاس جتنے فضاء ہیں وہ قواہ ہو جائے گی اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں دو ہو تو جماعت کراؤ چاہے تمہاری داڑی نہیں ہے پھر بھی جماعت کراؤ ایک کو آگے کرو ایک کو پیجھے کرو تین ہو جماعت کراؤ با جماعت نماز کی فضاء بناو سفر میں جا رہے ہو گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا تو عبادات میں میرے بھائیوں بہنوں نماز کا ناغہ نہ ہو مستورات سے کہتا ہوں پردے کا احتمام کرو اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو پردہ کرنے والی بنے اپنے ان کی لباس میں پتلون نہ ہو شلوار ہو یہ باپرد باہیا لباس ہے عورت کے لیے پتلون مرد کے لیے پتلون باہیا لباس نہیں ہے تو عورت کے لیے کہاں سے ہوگا تو اپنے بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناو پیار سے محبت سے یہاں سختی تو چلتی نہیں اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلائے ہے کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لیے بتا دیا کہ جہانم بھی ہے ورنہ اللہ کا عام انداز پورے قرآن میں یا ایوہ الذین آمن کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بولاتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو تو دوسری چیز تو نماز کے نیت کر لی سارے بھائیوں قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے نہیں پڑا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تو ہر جگہ مساجد ہیں علماء ہیں قرآن ہیں قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں سال میں دو دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے اور دل کی زندگی کے لیے قرآن سب سے بڑی غزا ہے دل کو غزا نہ ملے تو مر جاتا ہے تو دل کو روح کو قرآن کی غزا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں اور دوسری چیز جو جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اپنے اخلاق کو بلند کریں اور سارے اخلاق کا خلاصتین باتیں جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے عطا کرو جو زیادتی کرے ماف کرو پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو آج مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے ایک اول ہوم دکھایا ساتھیوں نے تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھی مسلمان ماں بھی تھی ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں کیا بدوقتی کی انتہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے لئے ماں تو جنت کا راستہ ہے میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبائک اممہ جی لبائک یا اممہ اممہ جی لبائک نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اول ہوں میں پہنچے ہوئیں تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کہ اپنے لئے جنت واجب کر لو ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لئے جنت واجب ہو جاتی اور ان کے لئے جنت میں رکاوٹ سے موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آرہی وہ جنت میں نہیں جا رہے پرناہ مرتے یہ سیدھے جنت میں جائیں وہ اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لانت ان پہ فرشتوں کی لانت ان پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو بھائیو مہروانی کرو میرا اللہ کہتا ہے میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ ان کے آگے اف نہ کرو ان کے آگے آہ نہ کرو ان کے آگے ہوں نہ کرو ان کو میٹھے بول سے بولاؤ تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے شادی ہو گئی ہے ہونے والی ہے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان ہو ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے ایک عورت نے آ کر ارز کہ یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم پڑ جائیں زخم اور ان زخموں میں پی پڑ جائے پی پڑ جائے گندہ پانی سفید پی پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خامند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاند کو سجدہ کرے یعنی اس کی اطاعت کرے اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے بچوں پر خرچ کرنا ہے بچوں پر خرچ کرنا ہے بچوں پر خرچ کرنا ہے